فاطمہ صغرہ یہ قطب آپ کو لکھواتی ہے ایک تو غم ہے مجھے دوسرے تپ آتی ہے نہ دوا پیتی ہوں میں اور نہ غزاب آتی ہے دن تو کٹ جاتا ہے پر رات غزب لاتی ہے فرش گل بھی ہے مجھے خار کا بستر بابا ہر سرے موہے بدن پر میرے نشتر بابا تارے گنتے ہی گزرتی ہے مجھے رات تمام رونے میں کٹتا ہے دن صبح سے لے کرتا شام نہ تو دن ہی کو مجھے چین نہ شب کو آرام روبرو آنکھوں کے ہے آپ کی تصویر مدام مرگ بن اب نہیں کچھ سوشتا چارا مجھ کو بے اجل زیس نے اس ہجر کی مارا مجھ کو تب کی شدت سے یہ پہنچا ہے میرے جسم کا حال گوش سب گھل گیا ہڈی سے ہے چمٹی سب کھال روح کافی کا ہے نمائیان تن لاغر کا حال بوجھ ہے تنپا نقاحت کے سبب ہر اقبال ایک عذیت مجھے ہر لحظہ نہیں ہے بابا موت بھی شکل میری بھول گئی ہے بابا نہیں معلوم کہ کب میری اجل آئے گی جو مجھے دیکھے ہے کہتا ہے یہ مر جائے گی تم سے تقدیر مجھے کہہ کو ملوائے گی عارض وصل کی مو گور کا دکھلائے گی تب میں ہم سائے اگر پوشنے آتے ہیں مجھے بابا کہتی ہوں تو ہزیان بتاتے ہیں مجھے دو قدم چلنے میں سر میرا پھرا جاتا ہے سہن تک جاتی ہوں دالان سے غش آتا ہے سونا گھر دیکھ کے دل سینے میں گھبراتا ہے تیر لگتا ہے کلیجے میں جو سمجھاتا ہے کوئی دن میں جو اسی غم سے مرے گی سغرا حشر تک گور میں رویا ہی کرے گی سغرا میری اممہ سے یہ کہہ دیجیو اے اممہ جاں گھل گئی غم میں کوئی آن ہے سغرا مہما لے چلی قبر میں ملنے کا تمہارے ارمان دودھ سے بخشو تو بیٹی کی ہے مشکل آسان رات دن نزا کی حالت میں رہا کرتی ہوں نہ تو ہوتی ہے شفا اور نہ کہیں مرتی ہوں میری بھپیوں کو یہ تم دیجیو میرا پیغام غمِ تنہائی نے سغرا کا کیا کام تمام تم بھی بھولی مجھے اے سخت تاجب کا مقام کہو پھر بی بی سکینہ کو میرا کہکے سلام اپنی ہم جولیوں کو دل سے بھلایا بہنا ساتھ کا کھانا بھی تو یاد نہ آیا بہنا کہو عباس سے سغرا نہ رہی تم کو یاد چلتے دم کرتے تو تم رو رو کے کیا کیا ارشاد اے چچا جان کروں کس سے تمہاری فریاد ہو گئی وعدہ خلافی سے میں بھی مار زیاد تب سے بستر پہ یہ دکھیاری پڑی رہتی ہے رو برو آٹھ پہر موت کھڑی رہتی ہے بھائی اکبر سے کہو بہنا ہے تم پر خرباں راہ تک تی ہوں بہت آئیں گے کب بھائی جاں چشم مشتاخ لگی رہتی ہے در سے ہر آں جلد تم آؤ تو اس دل سے یہ نکلے ارمان رکھے زانو پہ میرا سر کہو تم جان بہن میں مروں کہتی ہوئی ہو تیرے قربان بہن بھائی قاسم کا میں سنتی ہوں کہ ہوتا ہے بیعہ ان سے کہہ دینا کہ دیکھی نہ میرے آنے کی راہ ایسے بھولے ہیں مجھے بھائی وہاں جا کے واہ میں چلی گھور میں اور تم کو نہ دیکھا نوشا جیتے جی تم سے نہ قسمت میں ہوا لینا نیگ آؤ گے یہاں تو میری قبر پہ رکھ دینا نیگ میری جانب سے پھر ازغر کو بہت کرنا پیار کہو بین تیرے یہ سغرا کو نہیں آن قرار اے جھنڈولے میرے بھائی میں ہوئی تم پہ نسار گود میں لینے تڑپتی ہے یہ بہنا بیمار داغ دے مجھ کو جدائی کا صدھارِ اسغر صدوسی سال جیو رے میرے پیارے اسغر خط میں لکھوا چکی احوال یہ جس دم صغرا کر کے ملفوف نوی سندہ نے قط اس کو دیا قط لیے در پکھڑی رو رہی تھی وہ دکھیا اتنے میں ناقہ سوار ایک نظر اس کو پڑا سن صدا فاطمہ صغرا کی جو وہ ناقہ سوار آیا ڈیوڑی کے قریب پھیر کے ناقے کی مہار پوچھا تو کون ہے کیوں روتی ہے تو زار و نظار بولی شبیر کی بیٹی ہوں میں دکھیا بیمار نام صغرا ہے میرا فاطمہ کی پوتی ہوں باپ سے بچھڑی ہوں اس واسطے میں روتی ہوں اب تلک کچھ مجھے آئی نہیں بابا کی قبر بس خدا کے لیے کر میری غریبی پنظر خط یہ شبیر کو پہچانا میں صدق تجھ پر زر نہیں رکھتی ہوں میں سر کی یہ لے لے چادر لے کے قط ہاتھ میں کہنے لگا وہ ناقہ سوار بولا زہرا کی قسم لونگا نہ چادر زنہار کہہ کے یہ پٹلے میں قط رکھ کے چلا وہ ایک بار کربلا پہنچا تھا کیا دیکھا کہ ایک شاہ سوار ہائے بلندی پکھڑا تشنا دہاں ایک طرف لاکھوں اس پیاسے کے ہیں دشمن جاں ایک طرف نیزہ و تیر سے زخمی ہے سرا سر وہ جوان ہونٹوں پا پھیرتا ہے پیاس سے سوکھی ہے زبان ٹکڑے امامہ ہے اور تن کی قبا لوہو لوہاں مثل فوارہ ہر ایک زخم سے ہے خون روان کبھی کہتا ہے کہ اب بھاس مجھے چھوڑ گئے کبھی کہتا ہے کہ اکبر بھی کمر توڑ گئے دل میں یہ سوچ کے کہنے لگا وہ ناقصوار ہو نہ ہو ہے یہی شبیر علی کا دلدار کہ اکیلا بھی ہے زخمی بھی ہے بے حد و شمار پر کوئی روب سے پاس آتا نہیں ہے زنہار ایک لاکھوں سے لڑے جنگ کا دستور نہیں جز حسین ابن علی اور کا مخدور نہیں دل سے یہ کہکے کیا آن کے حضرت کو سلام دے کے قط ہاتھ میں رو رو کے کیا اس نے کلام میں مدینے سے چھلا آتا ہوں اے زخمی امام رو شہدے کے سرنام پسغرا کا نام کھول قط پڑتے تھے اور عشق بہے جاتے تھے حرف بھی عشق کے قطروں سے مٹھے جاتے تھے فاطمہ سغرا کا قط میرے لیے آیا ہے پوچھے ہے تم کو مدینے سے جو خط لایا ہے کہتا ہے مجھ سے زبانی بھی یہ فرمایا ہے اب تلک مجھ سے جواب اس نے نہیں پایا ہے کیا لکھوں مرنے کی سب کی جو قبر پائے گی ہے وہ بیمار بہت سنتے ہی مر جائے گی کہہ کہ یہ قیمے کی جانب گئے پھر کر شبیر خط دکھا بی بیوں کو کرنے لگے یہ تقریر قط میں سغرا نے یہ تم کو بھی کیا ہے تحریر مجھ کو کیوں بھول گئیں مجھ سے ہوئی کیا تخصیر گھر میں مسند کبھی بابا کی بچھاتی ہوں میں کالی جھولا کبھی اسغر کا جھولاتی ہوں میں شاہ سے سنتے ہی رونے کا بس ایک شور پڑا قد بھی سننے کا کسی کو نہ رہا ہوش ذرا بانوں سر پیٹ کے کہنے لگیں ہے ہے سغرا تجھ کو تقدیر نے بابا سے بھی ملنے نہ دیا علی اکبر بھی موئے بھیجوں کسے لینے کو شاہ بھی زخمی ہے سو جاتے ہیں سر دینے کو بی بیاں روتی تھی اور بانوں یہ کرتی تھی بایاں قتلی قیمے سے پھر شہ ہوئے مقتل کو رواں آکے ٹھہرے وہاں قاسد کھڑا روتا تھا جہاں بولے سن لے کہ جو ہے قیمے میں فریاد و فغاں جیتے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں ایک میں زخمی ہوں اور کوئی میرے پاس نہیں کیا لکھوں میں کہ نہ کاغذ ہے نہ دوات اور قلم کس طرح نام کروں فاطمہ سغرا کو رقم سن کے قاسد نے کہا پیٹ کے سروائے ستم قط نہ لکھیے گا تو مر جائے گی وہ کشتِ غم قط ملے گا تو نہ ضائع میری محنت ہوگی آپ کے قط کی مدینے میں زیارت ہوگی سوچ کے شاہ نے ترکش سے لیا تیر نکال کاٹ کے پھینک دی شمشیر سے اوپر کی بھال پھر تراشا اسے اور قد یقامے کی مثال ہوں بھرے زخموں سے تر نوکِ قلم کرتے تھے پشت پر عرضی کے حال اپنا رقم کرتے تھے اے میری لگتِ جگر نورِ نظر راحتِ جاں پہنچی عرضی تیری ظاہر ہوا سب راز نہاں کس طرح تجھ کو لکھوں حال جو کچھ گزرا یہاں نہیں ممکن کہ بیان کر سکے قامے کی زبان نہ بچا ایک بھی جیتا میرا پیارا سغرا نہ ناز غربی گیا تیر سے مارا سغرا ایک میں زخم ہوں سو ہوں کوئی دھم کا مہماں غش پا غش آتے ہیں اور زخموں سے ہے قون رواں سامنے قاک پا سوتے ہیں میرے شیر جواں دیکھتا ہوں انہیں اور تن سے نکلتی ہے جاں قط کا مضمون پڑھا سب کو سنایا میں نے پر جواب ایک کبھی لاشے سے نہ پایا میں نے اپنے قون سے لکھنا چار تیرے قط کا جواب کہا خاصد سے کہ ہوگا مجھے سغرا سے حجاب زیست ہے بحر فنا میں مجھے مانند حباب خافلہ آگے گیا میں بھی ہوں اب بابا رکاب ندی گردن سے میرے خون کی جاری ہوگی اب قیامت کو ملاقات ہماری ہوگی لکھ چکے جب کے وہ قط ہاتھ میں قاسد کے دیا لے کے اس قط کو وہ آداب بجا لا کے چلا جاتے جاتے سوہ میدان جو پھر کر دیکھا شے کا سر آیا نظر نوک پبر چھے کے چڑھا پگڑی دے ماری گریبان کیا چھاک اس نے مو پفریادیوں کی شکل ملی خاک اس نے کہتا جاتا تھا مدینے میں میں جاؤں کیوں کر فاطمہ سغرا کو مو اپنا دکھاؤں کیوں کر خط وہ مانگے گی تو اس خط کو چھپاؤں کیوں کر خون شبیر کا کاغس سے چھڑاؤں کیوں کر باپ کے لوہ کی جس دم اسے بو آئے گی خط وہ پڑھنے بھی نہ پائے گی کہ مر جائے گی جس گھڑی روزہ احمد پہ وہ قاسد پہنچا اور قط کون بھرا قبر پہ سغرا نے رکھا بولی اے شاہِ رسول آپ کا فرزند موا مرتے دم اس نے ہی قط اپنے لہو سے لکھا مارا باز گیا اور علی اکبر بھی گیا دولہ قاسم بھی گیا اور علی اصغر بھی گیا تم سے اس کون کی فریاد کو میں آئی ہوں آپ کے پیارے نواسے کی قبر لائی ہوں نانا جاں میری دو اب داد میں دکھ پائی ہوں زبہ جو پیاسا ہوا اس کی تو میں جائی ہوں آئی ہوں ظلم سے امت کی دہائی دیتی سب ہے بابا کی نہیں شکل دکھائی دیتی سب ہے ب Schule جائی دیتی موسیقی